اسلام علیکم میں انسردار عمران گلیار اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کل تقریباً نو بجے سے لے کے صبح نو بجے سے لے کے ابھی نو بجنے والے ہیں ٹریفک اسی طرح مطلب پر نہیں رمضہ ہوئی ہے یہاں پر بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں یہاں پر رات کو تقریباً ابھی خبر اطلاع آئی ہے کہ کم سے کم چار گاڑیوں میں جو ہے ڈیٹ ہو گئی ہے جس میں کوئی سولہ کے سترہ بندے بتا رہے ہیں علاقہ ہوئے ہیں بہت افسوس کی بات یہ ہے تحصیل مری کے جو انتظامی ہے ان کے لیے ون ون ٹو ٹو کے لیے اور ٹریفک ورڈن کے لیے کوئی یہاں پر سانیہ حال کوئی نہیں ہے لوگ پرشانی کا شکار ہو گئے ہیں یہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیزیں یہاں پر سہولت کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہاں پر کتنی فوت کی ہوئی ہیں آگے جہاں سے آپ لوگ آ رہے ہیں تس بندے فوت ہوئے ہیں دس بندے فوت ہوئے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں باقی پتہ نہیں ہے بہت شکریہ یہ جو لوگ ادھر سے آ رہے ہیں وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ دس بندوں کی فوت کی کا انہوں نے کہا ہے کہ دس بندے فوت ہوئے ہیں تو یہ کیا یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کہاں گئی آیا ہے ہماری فوج کہاں گئی آیا ہمارے ٹریفک پول کہاں گئی آیا ہماری مشنڈری کتنے کتنے بندے ہیں وہاں پر چار بچے ہیں چار بچے ہیں بارہ بندے ہیں اور گاڑی بھی درست گر رہے ہیں اوپر راڑیوں کے اوپر درست گر رہے ہیں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ صورتحال مری کی تھی کہ رات کو کل جب تقریبا نو دس بجے کا ٹیم تھا تو ہم نے یہی اطلاع لوگوں کو بھی دی تھی کہ کانڈلی مشینوں کا انتظاب کیا جائے یہاں پر لوگوں کو ریسکو کریں یہاں پر لوگوں کو نکالنا کی کوشش کریں مگر کسی بندے کو کوئی پروائی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ علاقتیں ہوئیں ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا یہ ہماری فوج لے گی یہ ہماری ون ون ٹو ٹو ادارہ لے گا یہ ہماری مری کی انتظامیاں لے گی وہ نہائیتی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک کوئی نہ کوئی انتظامیاں پہنچی ہے نہ کوئی ون ون ٹو ٹو والا پہنچا ہے یہاں پر اتنے بڑے مسائل پیدا ہو گئے کسی کوئی خبر نہیں ہے بہت ہی افسوس ہوا ہے ہمیں یہ باتیں سن کر گئی ہیں یہ فیملیہ جو ہیں وہاں سے گاڑیاں نکالی گئی ہیں مگر اس سیڈ پہ جو ہے گلیات سے جو گاڑیاں آ رہی تھی مری کی طرف انہیں یہاں پر نہیں نکالا گیا جسی وجہ سے سترہ بندے علاقے ہو گئے ہیں بہت شکریہ میں ہوں سردار عمران گلیات اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ کر رہا تھا